فیصلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ ایک تو اس فیصلے کے لحاظ سے جو وقت کا تیون کیا گیا ہے یہ میرے خیال میں موضوع وقت نہیں تھا اس فیصلے کے لحاظ سے جو کہ ہمارے پڑوس میں جو کشمیر کی صورتحال ہے اور بلخصوص یہ جو نرسی وہاں پر بل پیش ہوا ہے اس کے لحاظ سے جو ہندوستان کے اندر ایک بڑی ہنگامی صورتحال ہے ہمیں ایسی صورتحال میں اپنی قوم کو اور پھر یہ جو فیصلے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے دو اداروں کے درمیان یہ صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیئے تھی دوسرا یہ ہے کہ فیصلے کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں ایک تو ایک فیصلہ ہوا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں شریع طور پر وہ اگر پورے کر کے فیصلہ سنایا جائے پھر ظاہر ہے کہ کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نہیں وہ تو میجر صاحب کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا جی سماعت کا موقع نہیں دیا گیا مشرف صاحب عدالت تو بارہا کہتی رہی تھی کہ آپ ویڈیو بیان ریکارڈ کروالے ہیں آپ پاکستان آ جائیں آپ کو پورا پروٹوگول سہولیات دی جائیں گی آپ عدالت آئیں عدالت سے بیان ریکارڈ کر کے اب باہر چلے جائیں لیکن اس چیز کو ویل تو نہیں کیا گیا ظاہر ہے کہ یعنی وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شریع طور پر تقاضے پورے ہونا اس میں جانبین کا دخل ہے کہ جن کا کیس تھا جن پر وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے اور جو ان پر الیگیشن تھا اور غداری کے لحاظ سے جو معاملات تھے سب کو اپنا موقع وہا کر پیش کرتے اور ادھر سے یعنی مکمل طور پر اس کے جتنے بھی آزاد سورسز تھے ان کے لحاظ سے اس پر مکمل ڈیبیٹ کرائی جاتی بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحقام چاہیے اداروں کے درمیان اور آپس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ جسے آپس میں یہ اختلافات کی جو فضاء ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اختلاف آگے بڑھے اس سے ملکی سالمیت اور استحقام کو ایک سنگین خطرہ جو بولا ہے اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے کہ فرد واحد کے مطلق آیا گیا کسی ادارے کو ٹریکٹ کیا گیا اس کے مطلق یا اداروں کو سامنے کیا گیا ظاہر ہے کہ فیصلہ تو فرد واحد کے لحاظ سے لیکن اس کے علاوہ جو اس کے یعنی سینیریوں کے اندر چیزیں آ رہی ہیں اس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ شاید یہ کسی ادارے کے خلاف ہے تو اس تاثر کو جتنا ہو سکے وہ کم کرنا چاہیے لیکن اگر میرٹ پر جب بات ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی قانون سے والا تر نہیں ہے اور قانون کی گرفت ضرور ہونی چاہیے اچھا اس فیصلے کے کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے نون لیگ کو دیکھیں پپلس پارٹی کو دیکھیں جماعت اسلامی کو دیکھیں ان کے جو بیانات آئیں ہیں یہ ایک پیچ پہ ہیں یہ بہت خوش ہے پی ٹی آئی اس فیصلے سے نالا ہے اصل تو مطلب یہ ہے کہ جو جماعتوں کے ذاتی مفادات ہیں ان سے ہٹ کر جو نظریاتی صورتحار اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ملک کی بقا کس میں ہے استحقام کس میں ہے اور اسلاح کس نکتہ نظر میں ہے اس بنیاد پر جس حد تک اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ ایک شخص اٹھے اور سارے نظام کو وہ لپیٹ دے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس پر پابندی ہونی چاہیے اور اس لحاظ سے آئندہ کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے کچھ لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایسی ہی کوئی صورتحال پیدا نہ کریں یہ پہلو اس کا ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے اور یہ ٹھیک ہے لیکن دوسری لحاظ سے یہ جو جن پارٹیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں چونکہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اپنے مفادات کا کوئی دروازہ دونتے ہیں تو جب وہ دروازہ انہیں کسی طرف سے بھی ملتا ہے تو ان کی ہاں یا نہ ان کے مفادات کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ کہ اس لحاظ سے کہ ملک اور قوم کی بہتری قسمیں ہیں اس بنیاد پر میرے نکتہ نظر میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے استحکام اور بالخصوص جو ملکی ڈھانچہ ہے اس کے لیے ایسا روڈ میں بنانا چاہیے کہ مستقبل میں ایک قرار استحکام آئے نہ یہ کہ اگاڑ پیشار کی وجہ سے سب صورتحال تربتر ہوتی رہے اور باری باری آ کر وہ اپنا وقت گزاریں اور پھر چلے جائیں یعنی جو یہ بہتر سال ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا اسی وجہ سے کوئی یعنی مستقل پالیسی کا نہ ہونا اور اداروں کے اندر ایک پالیسی کا تسلسل نہ ہونا اس کی وجہ سے ہی آج ہمیں بہت سی کمزوریاں بھی لائک ہیں تو یہ ایک جو نظام چل رہا ہے اس نظام کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ بار بار وہ جمہوریت کا نظام نہ لپٹے لیکن اس میں اصلاح بھی ضروری ہے کہ جمہوریت کے نام پر جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے کھایا ہے ان کا معاصبہ بھی ضروری ہے تو یہ دونوں پہلو جہاں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے اچھا کیا اس میں یہ حکومت کیا آپ نہلی نہیں سمجھتے ایک جو حاضر سروس جنرل ہے ہمارے ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں کوئی وہ کمانینی بنا سکے عدالت میں کوئی ٹھوز ثبوت نہیں وہ پیش کر سکے پھر عدالت چھ ماہ کا کہنا سپریم کورڈ اس کو اکسٹینڈ کرتی ہے چھ ماہ کے اندر آپ کمانین بنائیں اس کیس کو بھی وہ کیا صحیح طرح ہینڈل نہیں کر پا اس میں حکومت کی کتنی نہلی ہیں یعنی حکومت کی نہلی تو بالکل واضح اور آیاں ہے یعنی حکومتی جو ٹیم تھی اس لحاظ سے لیگل ایکٹیوٹیز کے لحاظ سے یعنی ان کا جو وین ہے وہ اس موقع پر بڑا محدود سا سامنے آیا ہے کہ اتنا واضح ایک معاملہ ہے اس کے لحاظ سے بھی وہ اپنی تمام قانونی جو شکے ہیں وہ پوری نہیں کر سکے انہیں پہلے اس سلسلہ میں مکمل قانون کا مطالعہ کر کے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور اب یعنی یہ تو ایک یعنی اس طرح کہتے ہیں بازی چاہے اتفال بنانے کی بات ہے کہ ایک بار اس کو بڑھایا گیا اور پھر چھ مہینے اور پھر ابھی تک قانون سازی نہیں ہوئی تو یہ خود یعنی حکومت کا جو انداز ہے اس نے یہ موقع فراہم کیا ہے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کا جبکہ قوم کے ایک جرنیل اور سپاہ سالار کے لحاظ سے جو تقاضے بنتے تھے وہ اس طرح کی نوبت آنے ہی نہیں چاہیے تھی